مورڈنگ کیسے آپ لوگ امید اچھے ہوں گے آج ہم لوگ سکرو ٹائپ پانپس اوہرولنگ کریں گے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں تو چونکہ پلانٹ رننگ ہے اس لیے ہمیں پرمیٹ سسٹم فولو کرنا ہے انی ہاؤ سیفٹی سے کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا تو سب سے پہلے پرمیٹ آپ کو ایشو کرنا ہوگا اور اس کے بعد جو اس کی سکسن اور ڈسچارج لائن میں کنیکٹڈ وال جو بھی ہے اسے آئیسولیٹ کرنا ہے بند کرنا ہے اور پائپ میں جو کیمیکل ہوگا اسے جو ہے ڈرین کرنا ہے اسے کلین کرنا ہے اس کے بعد جو ہے کام سٹارٹ کرنا ہے اور موٹر کو لوٹو کے تحت لاغوٹ ٹائگ اٹ کرنا ہوتا ہے اس طرح سے اس کے بعد ٹائی ریڈ جو لگے ہوئے ہیں انہیں ہم لوگ کھول لیں گے نکال لیں گے اس کے بعد اس ٹیٹر کو پائپ رنج سے ہولڈ کریں گے اور چین بلوک سے ہلکا ہلکا پول کریں گے اس کے بعد اس ٹیٹر کو نکال لیں گے اس کے بعد سکسن کیسنگ کو ہم لوگ اسی طرح سے نکال لیں گے بولٹ نکال لیں گے بولٹ لوس کر لیں گے اس کے بعد سکسن کیسنگ کو نکال لیں گے سکسن کیسنگ نکال لیں گے بعد کچھ اس طرح کا ویو ہے یہاں پہ یہاں پہ دو کپلنگ جوائنٹ ہے جس کو ابھی ہم ڈسمنٹل کریں گے اس سے پہلے روٹر کو سیدھا کر لے رہے ہیں اور لیول کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ ہولڈنگ بینڈ ہے اس کو ہم لوگ نکال لیں گے اور اس جوائنٹ کے اندر جو ہے اوائل ہوتا ہے ویجی ٹو 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 ٹی جس کو ڈرین کر لیں گے اوائل نکالنے کے بعد سربر سلیف کو ایک سائیڈ شفٹ کر دیتے ہیں شفٹ کرنے کے بعد ایک اور سلیف ہے اس کو بھی ایک سائیڈ جو ہیلن بولٹ لوس کر کے شفٹ کر لیں گے اور اس کے بعد بولٹ کو لوس کریں گے بولٹ کو لوس کرنے کے بعد روٹر کو میکنیکل سیل کے پاس سے الگ کر دیں گے روٹر الگ ہو گیا ابھی نیکسٹ ہم لوگ میکنیکل سیل کو یہاں سے نکالیں گے کیونکہ ہماری پروبلم جو ہے وہ میکنیکل سیل سے ہی ہے میکنیکل سیل کو ریپلیس کریں گے تو پہلے سلیف سے میکنیکل سیل کا جو بولٹ ہے اس کو لوس کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس طرح سے انٹ پلیٹ کو نکال دیں گے میکنیکل سیل کی اس کے بعد میکنیکل سیل کو باہر نکال لیں گے اور اب جو ہے ہم لوگ نئی میکنیکل سیل کو انسٹال کریں گے اور اب ہم لوگ نئی میکنیکل سیل انسٹال کر لیں گے سب سے پہلے یہاں پہ اوائل اپلائی کر لیں گے ہلکا اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے میکنیکل سیل کو انسٹال کریں گے انسٹال کریں گے بیٹھا لیں گے انسٹال کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا ہے ویو اسٹال کرنے ٹائم اس کا پوزیشن دیکھنا ہے جو اوپر میں ہول آپ کو دیکھ رہا ہے میکنیکل سیل کا وہ آپ کو مارک کر لینا ہے اس منٹل کرنے ٹائم کیونکہ انلیٹ کی جگہ پر انلیٹ اور آؤٹلیٹ کی جگہ پر آؤٹلیٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد شافٹ کا ہول سینٹر کر لیں گے اور پین میں مولی کو اپلائی کریں گے اور شافٹ پین جو ہے اس کو انسٹال کر لیں گے یہاں پہ میکنیکل سیل میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا اورنگ ہے اوٹسائیڈ میں اور یہ بیرنگ کا انڈ پلیٹ اس کو بھی انسٹال کر لیں گے یہ ہے اورنگ میکنیکل سیل کے جو چار بورڈ ہیں ان میں لاک ٹائٹ لگا لیتے ہیں ان کے تھریڈ میں اور اس کے بعد جو ہے اس طرح سے ان شارو بورڈ کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر لیا جاتا ہے پل ٹائٹ کر لیں گے اور اس کے بعد روٹر کو کنیکٹ کریں گے یہاں پہ ہم لوگ ایک مشٹک کیے تھے لازٹ جوئنٹ سے ہم لوگ اپن کر لیا تھے جب لازٹ جوئنٹ سے آپ اپن کریں گے تو اس کا سلیو جو ہے انسٹال کرنے میں کافی پرولم آتی ہے اس لئے ہم لوگ ابھی کیا کر رہے ہیں کہ دوسرے والے جوئنٹ کو اپن کر لیں گے تاکہ ایزی ہو اور یہاں سے ہم لوگ اس کو اپن کر لیں گے اس جوئنٹ کے اندر اوائل فیل کیا جاتا ہے دوسرے جگہ پہ آپ کو گریس بھی فیل کرنا ہو سکتا ہے لاسٹ پمپ میں ہم لوگ نے گریس فیل کیا تھا اس پر ڈیزائن اور یہ رہا اورنگ اورنگ سلنگ پرپس کے لئے دیا جاتا ہے تاکہ لیک نہ آئے اور اس طرح سے آپ کو صرف ڈسمنٹل کرنے ٹائم ہم اپنی آگ کھلی رکھنی ہے مارک کر لو اگر آپ کو زیادہ پروبلم ہے تو اس طرح سے جو ہے روبر سلیف کو انسٹال کر لیا جاتا ہے اس کے بعد روٹر کو بھی کنیک کر لیں گے جو دوسری جوئنٹ سے اوپن تھا اس طرح کا ایک سائیڈ آپ کو ہولڈنگ بینڈ فکس کرنے کے بعد اس میں اوائل فیل کر دیا جاتا ہے اوائل فیل کرنے کے لئے آپ کو ایک سکرو دیکھ رہا ہے ٹاپ سائیڈ میں اس کو لوس کر کے وہاں سے فیل کر دیا جاتا ہے اور اوائل فیل کرنے کے بعد دوسرا ہولڈنگ بینڈ لگا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہاں سے اوائل فیل کیا جاتا ہے دونوں جوئنٹ میں الگ الگ جگہ سے آپ کو ایل فیل کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہولڈنگ بینڈ اس طرح سے ٹائٹ کر لینا ہے اور اس کو کٹ کر کے اور اس کے بعد سکسن کیسنگ کو انسٹال کر لیں گے ٹرکسن کیسنگ انسٹال کر لیں گے اس طرح سے ٹائٹ کر لیں گے ٹرکسن کیسنگ انسٹال کرنے کے بعد میکنکل سیل کا جو سیٹ رنگ ہوتا ہے اس کا گریو سکرو ٹائٹ کر لیں گے اور فکسر پلیٹ کو اپوزٹ ڈیریکشن میں ٹرن کر دیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بہت سارے ویڈیو میں دکھایا ہے فکسر پلیٹ کے بارے میں اس کے بعد روٹر پہ وائل اپلائی کریں گے اور اس ٹیٹر کو ہلکا ہلکا پوشٹ کریں گے اور انسٹال کر لیں گے اس کے بعد پیسر پلانچ کو انسٹال کریں گے اور موسیقی